بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں انویسمنٹ کر رہا ہوں اس سے مجھے ریٹرن کتنا ملے گا اور دوسری چیز وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سے مجھے اس انویسمنٹ میں مجھے ریسک کتنے کتنے ہیں اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ اتنا ریٹرن ارن کر لے جس سے اس کے جو ریسک ہیں وہ کمپنسیٹ ہو جائیں تو جس سے ایسے ریٹرنز جس سے اس کا ریسک جو ہے وہ کمپنسیٹ ہو جائیں یعنی وہ پورا ہو جائیں اس کو منیمم ریٹ آف ریٹرن کہتے ہیں ہم ریکوائیڈ ریٹ آف ریٹرن بھی کہتے ہیں یا منیمم ریٹ آف ریٹرن بھی کہتے ہیں جس پہ ایک انویسٹر یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ ریٹ آف ریٹرن ہے جو میرے ریسک کو کور کر جائے گا تو یہ ایک بات ہے جو اس کے اندر مین آئیڈیا ہے جو ہم نے سمجھنا ہے اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم کسی بینک میں جمع کرواتے ہیں تو وہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے اپنی منی جو ہے کسی بھی ڈیپوزیٹر نے اپنا پیسہ بینک میں رکھوایا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس کو ریٹرن ملے گا اس کا پیسہ بھی واپس ملے گا اور اس کے اوپر اس کو اصل رکم بھی واپس مل جائے گی اور اس کے اوپر اس کو سود بھی مل جائے گا تو یہ اس کے لیے وہاں پہ اس کو کوئی نظر نہیں آ رہی کسی قسم کا بھی کوئی رسک نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے لیکن جب آپ کسی شیئرز میں انویسمنٹ کرتے ہیں یہ تو بینک میں آپ نے پیسہ لگا دیا نا اپنے سود کھانا شروع کر دیا آپ نے بینک اکاؤنٹ اوپن کر کے وہاں پہ اپنے یہ سیف چیز تو یہی ہے جب آپ نے بالکل رسک نہیں لینا لیکن اگر آپ نے کسی کمپنی میں کے شیئر خرید رہی ہیں تو اس کے اندر جب آپ شیئر خریدیں گے تو پھر آپ کو کون کون سے رسک کا سامنا کرنا پڑے گا اس پہ بات کرتے ہیں تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ شیئر ہولڈر جو ہوتے ہیں ان کا جو ریٹرن ہوتا ہے وہ فکس نہیں ہوتا ہے وہ تو زیادہ سی بات ہے کمپنی کے پروفٹ کے مطابق ویری کرے گا اگر کمپنی زیادہ پروفٹ کمائے گی تو اس کے مطابق اس کا جو ریٹرن ہوگا جسے ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں پی بی آئی ٹی تو وہ ویری کرے گا اس کے مطابق کی ڈیویڈنڈ ویری کرے گا پھر مارکیٹ سینٹیمنٹ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں سٹاک ایکسچینج مارکیٹ کے اندر خاص طور پر کہ مارکیٹ کیا سوچ رہی ہے اگر مارکیٹ یہ سوچ رہی ہے کہ بہتر ہے تو پھر تو آپ کی شیئر کی ویلیو بڑھنا شروع ہو جائے گی اور اگر مارکیٹ ڈاؤن جا رہی ہے تو مارکیٹ ڈاؤن جانے کی وجہ سے آپ بھی زیادہ سی بات ہے آپ بھی آپ کی شیئر کی فرائس بھی نیچے جائے گی مارکیٹ کے سینٹیمنٹ ہی ایسے ہیں اور تیسری بات یہ کہ اگر جس فرم کے آپ نے شیئر خریدے ہوئے ہیں وہ بینک رپٹ ہو گئی تو پھر تو آپ کی ساری چھٹی ہو گئی آپ کے ان شیئر کی ویلیو نہیں رہے گی تو دیئر شیئر بکم ورٹ لیس اگر بینک رپٹ ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھ آگی بات ہے آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ شیئرز میں انویسپنٹ کرتے ہیں ان کو یہ تین طرح کے رسک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بسیکلی کوئی بھی رسک کو ان کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک سسٹمیٹک رسک ہوتا ہے اور ایک کو ہم انسسٹمیٹک رسک کہتے ہیں جو سسٹمیٹک رسک ہوتا ہے اس کو ہم مارکیٹ رسک بھی کہتے ہیں سسٹمیٹک رسک کو کیا کہتے ہیں مارکیٹ رسک اور یہ جو انسسٹمیٹک رسک ہوتا ہے اس کو سپیسیفک رسک بھی کہتے ہیں اور اسی کو ہی ہم آئی ڈیو سنکریٹک رسک بھی کہتے ہیں آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی آئی سی آئی آئی جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ پوری مارکیٹ کے اندر رسک ہوتا ہے لیکن جو انسیسٹیمیٹک رسک ہوتا ہے وہ صرف اس کمپنی کا رسک ہوتا ہے جس میں آپ نے انویسمنٹ کیا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں یہ بات اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹیمیٹک رسک ہے this is the risk that is common for all یعنی یہ سب کے لیے common ہے کیونکہ مارکیٹ میں آپ بھی ہیں میں بھی ہوں ساری فرمز ہیں سب کے لیے وہ رسک ہے لیکن انسیسٹیمیٹک رسک سب کے لیے نہیں ہے وہ صرف اگر جس کمپنی میں آپ نے انویسمنٹ کیا ہے اگر وہ ڈوبے گی تو وہ ہے انسیسٹیمیٹک رسک لیکن جو مارکیٹ رسک ہے وہ سب کے لیے وہ چاہے کسی بھی کمپنی کی بات کر رہے ہو تو اس کا مطلب سسٹیمیٹک رسک is the risk that is common to all assets of certain type ڈیسٹیمیٹک رسک جو ہے that is the risk that pertains to a particular particular asset rather than to the market as a whole یعنی اس کا تعلق market as a whole سے نہیں ہے اس کا تعلق systematic risk کا market as a whole سے ہے unsystematic risk کا تعلق market as a whole سے نہیں ہے اس کا تعلق ایک پرٹیکلر فرم سے ہو سکتا ہے جس میں آپ نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے وہ فرم ڈوبی تو آپ کا رسک ہے لیکن جو سسٹمیٹک رسک ہے وہ پوری مارکیٹ کا رسک ہے وہ پوری مارکیٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے یعنی پرٹیکلر سیکشن آف دا مارکیٹ سے اس کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی فارماسوٹیکل انڈسٹی میں انویسمنٹ کی ہے اور فارماسوٹیکل انڈسٹی کی ایک فرم اے فرم میں آپ نے انویسمنٹ کیا اور اگر فارماسوٹیکل کی پوری انڈسٹی کلیپس کر رہی ہے تو آپ کی فرم بھی تو اسی میں ہی ہے نا تو وہ رسک آپ کے ساتھ آپ کے لیے بھی ہے وہ یہ ایکچولی ایکسٹرنل رسک ہے مارکیٹ رسک ایکسٹرنل رسک ہے جس کا تعلق بزنس سائیکل سے ہے اور جو انسسٹیمیٹک رسک ہے وہ جو ہے وہ انٹرنل رسک ہے جو کہ صرف آپ جس کمپنی میں آپ نے انویسمنٹ کیا اسی میں ہی ہے کہ اگر وہ کمپنی ڈھوبے گی یا وہ کمپنی اوپر جائے گی اس کے مطابق تو یہ دونوں سمجھ آگے سسٹیمیٹک رسک اور انسسٹیمیٹک رسک یعنی اس کا مطلب رسک اس ایکول ٹو سسٹیمیٹک رسک پلس انسسٹیمیٹک رسک اچھا جی اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ شیئر ہولڈرز کا رسک اور ریٹرن کا کرو بناتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ شیئر ہولڈر رسک ریٹرن جو بھی ہم نے بنانا ہے وہ شو کرتا ہے کہ جیسے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف کیا ہے رسک ہے اور ایک طرف کیا ہے ریٹرن فرس کر لیجئے کہ دو کمپنیز ہیں ایک کمپنی اے ہے اور ایک کمپنی بی ہے جو کمپنی اے ہے اس کو ہم اے پوائنٹ سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں جو کمپنی بی ہے اس کو بی سے کر دیتے ہیں اور یہاں پر آپ یہ دیکھئے کہ جو کمپنی اے ہے اس کا جو رسک ہے رسک کو ہم سمال آر سے شو کر دیتے ہیں اور جو ریٹرن ہے اس کو ہم کیپٹل آر سے شو کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر جو رسک ہے وہ فرض کر لیں آر ون ہے اور اس کے اوپر جو رسک ہے وہ آر ٹو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ B company کی جو ہے اس کا risk زیادہ ہے اور A company جو ہے اس کا risk کیا ہے کم ہے اور جب اس کو risk تھوڑا ہے تو اس کو جو compensation کے لیے return چاہیے وہ بھی کم ہے دیکھیں risk کم ہے تو return بھی کم ہے risk زیادہ ہے تو return بھی زیادہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ the higher the risk the higher the return کہ جتنا رسک زیادہ ہوگا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ریٹرن بھی زیادہ چاہیے ہوگا ہے نا اگر آپ کوئی رسکی ایسٹ میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کہیں گے نا کہ اس کے رسک کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے مجھے ریٹرن بھی زیادہ دو تب ہی آپ انڈیفرنٹ ہوں گے نا اسی لیے یہ شیئر ہولڈر کے رسک ریٹرن کرب کو ہم شیئر ہولڈر کا انڈیفرنس کرب بھی کہتے ہیں انڈیفرنس کرب کہتے ہیں غیر جانبدار ہو جانا غیر جانبدار کب ہوتے ہیں غیر جانبدار کا مطلب ہے کہ کسی ایک جانب جانب تو دو ہی ہوتی ہیں یا دائے جانب یا بائے جانب تو نہ آپ دائے جانب ہو نہ بائے جانب ہو تو آپ کیا ہیں پھر آپ انڈیفرنٹ ہیں نیوٹرل ہیں نیوٹرل کب ہوں گے جب آپ کو آپ دو ایسٹ خریدنے ایک کمپنی کا خریدنے ایک بی کا خریدنے لیکن اے والے کے اوپر رسک کم ہے مل گیا تو آپ کہیں گے میں میں نیوٹرل ہوں کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا اگر مجھے رسک زیادہ ملے تو ریٹرن بھی زیادہ ملے اور اگر مجھے رسک کم ہے تو میرا ریٹرن بھی کم ہے that's why you are indifferent سمجھ گئے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں اے اور بی دونوں کا آپ کے سامنے سیچویشن ہے لیکن ایک اور یہ پوائنٹ بھی نظر آرہا آپ کو یہ ہے جس کے اوپر رسک کیا ہے زیرو ہے یہ وہ ہے جو کہ گورنمنٹ کے بانڈز ہیں اس کے اوپر رسک نہیں ہے ان کو ہم رسک فری جو ہے نا وہ کہتے ہیں کیا بھلا ایسٹ کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں رسک فری ایسٹ جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم ایسٹس لکھ دیتے ہیں اور اس میں ایک لکھ دیتے ہیں گورنمنٹ کا ایک ایک کمپنی کا ایک بھی کمپنی کا تو ایک کمپنی یہ رسک اور یہ ریٹرن یہ رسک کا ہے اور یہ کس کا ہے ریٹرن ہے تو گورنمنٹ کا تو رسک زیرو پرسنٹ لیکن اس کے اوپر ریٹرن کتنا مل رہا چھ پرسنٹ رسک زیرو ہے لیکن رسک زیرو پرسنٹ ہے رسک کتنا ہے زیرو پرسنٹ اور ریٹرن کتنا ہے یہ رسک زیرو پرسنٹ ریٹرن سکس پرسنٹ ایک کمپنی کے اوپر رسک کتنا ہے وہ ہے ون پرسنٹ اور ریٹرن کتنا ہے آٹھ پرسنٹ بی کمپنی کے اوپر رسک کتنا ہے ٹو کہہ دیا ٹو پرسنٹ اور ریٹرن کتنا ہے ٹین پرسنٹ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جتنا رسک بڑھ رہا ہے اتنا ریٹرن بھی بڑھ رہا ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں رسک پریمیم کیلکولیٹ کرنا ہے تو رسک پریمیم کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا یہ ہے کہ ریٹرن لے لیں آپ ریٹرن آن رسکی ایسٹس مائنس ریٹرن ہی لینا ہے رسک نہیں لینا ریٹرن آن رسک فری ایسٹ ریٹرن آن رسک فری ایسٹ تو یہ رسک پریمیم آ جائے گا تو آپ ذرا دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسک فری ایسٹ کون سا ہے جو گورنمنٹ کا ایسٹ ہے اس کے ریٹرن سے کمپیر کرنا ہے آپ نے تو یہاں پر اگر ہم رسک پریمیم کیلکولیٹ کریں رسک پریمیم آر پی اس کو کہہ لیتے ہیں تو اس کے اوپر اے کے اوپر کتنا رسک پریمیم آئے گا یعنی ریٹرن آن رسکی ایسٹ رسکی ایسٹ دو ہی ہیں نا ایک یہ اور یہ تو ریٹرن آن رسکی ایسٹ کتنا ہے اے پر ایٹھ پرسنٹ اور ریٹرن آن رسک پری ایسٹ کتنا ہے چھ پرسنٹ تو رسک پریمیم کتنا آئے گا دو پرسنٹ اس اے کے اوپر اسی طریقے سے بی جو ہے وہ بھی رسکی ایسٹ ہے 0% تو نہیں ہے نا 2% اس کے اوپر رسک ہے تو اس کے ریٹرن کو آپ نے لینا ہے اور رسک فری میں سے مائنس کرنا ہے تو 10% مائنس 6% کریں گے تو یہ 4% تو اس کا مطلب کہ جو A فرم ہے اس کے اوپر رسک پریمیم 2% ہے اور جو B فرم ہے اس کے اوپر جو رسک پریمیم ہے وہ 4% ہے ٹھیک ہے جی اچھا اور یہ جو یہ اب ڈیٹیل پڑھ لیجئے گا تو اس میں یہاں بتایا ہوئے کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 0% کے لیے بھی منیم جو ریٹرن ہے وہ 6% ہے جس کو رسک فری ریٹرن کہتے ہیں اس پر کوئی رسک نہیں ہے 0% ہے اس کو اس ریٹرن کو 6% والے کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم رسک فری رسک فری ریٹرن کہتے ہیں کیونکہ اس پر رسک کتنا ہے 0% ٹھیک ہے نا جی اور اس کو رسک فری ریٹ بھی کہتے ہیں رسک فری ریٹرن یا رسک فری ریٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی واقعی میں نے آپ کو سمجھا دیا اگلی بات یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو رسک فری ریٹ ہوتا ہے یعنی رسک فری ریٹرن جی سے کہتے ہیں وہ دو فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کیونکہ حالانکہ رسک تو 0% ہے پھر بھی 6% ریٹرن کیوں مل رہا ہے یہ دیکھیں رسک 0% ہے تو گورنمنٹ پھر بھی 6% ریٹرن کیوں دے رہی ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک کہ جو لوگ پیسہ اپنا لگائیں گے اس کی ویلیو کم ہوگی تو ان کو ریٹرن تو چاہیے نا تو وہ منیموم ریٹرن ان کو 6% انہوں نے کجھ دے دیتے ہیں اور پھر دوسرا کہ جب ان کی جو پیسہ انہوں نے گورنمنٹ کو دیا ہے ان کا گورنمنٹ کا بانڈ خرید کے تو اس کے اوپر زاری سے بات ہے کہ with the passage of time قیمتیں بڑھنے ایک وجہ سے اس کی منی کی ویلیو گرے گی تو اس کی کمپنسٹیشن بھی چاہیے ہوتی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ 2-6% ریٹرن دے دیا ہے وہاں پر اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو ریکوارڈ ریٹ ہے ریکوارڈ ریٹ آپ کو سمجھ آ رہا ہے ریکوارڈ ریٹ وہ ہے جو کہ رسک کو دیکھتے ہوئے ریٹرن آپ لیتے ہیں کہ 0 پر مجھے 6% دے دیجی ہے 1 پر مجھے 8 دے دیجی ہے 2 پر مجھے 10 تو یہ رسک کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ریٹرن بڑھ رہا ہے یہ ریکوارڈ ریٹرن ہے جو بڑھ رہا ہے جو کمپنسٹ کر رہا ہے اور کمپنسٹ کرتے ہوئے ہی اس شخص کو انڈیفرنٹ کر دیتا ہے کہ چاہے وہ اے پہ اے کو خرید لے یا بی کو خرید لے یا گورنمنٹ والا خرید لے اس کو سب میں وہ انڈیفرنٹ ہے یعنی اے بی اور گورنمنٹ ان میں سے کسی کو بھی خرید لے اس سب کے اندر وہ انڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے جتنا رسک کے ساتھ جتنا ریٹرن ریکوارڈ وہ ملتا جا رہا ہے تو میں اے کے اندر انڈیفرنٹ کر لوں بی کمپنی کے اندر انڈیفرنٹ کر لوں یا گورنمنٹ کے اندر کرلوں میں ہر لحاظ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ان سب کے اندر انڈیفرنٹ ہوں اس لیے اس کو انڈیفرنس کرو کہا جاتا ہے تو اب یہ ہے کہ ریکوائرڈ ریٹرن جو ہے وہ اس کو فیکٹ کرنے انفلینسیز آن ریکوائرڈ ریٹرن کون کون سے ہیں یعنی یہ اس کی بات کر رہے ہیں یہ والا جو ریٹرن ہے یہ اس کے کون کون سے فیکٹرز ہیں تو اس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنرل اکنومک کنڈیشن پھر اس کے بعد یعنی اگر اکنومک کنڈیشن بہتر ہوں گی تو پھر کتنا ریکوائرڈ ریٹرن لیں گے اگر اکنومک کنڈیشن بہتر نہیں ہے تو پھر ریٹرن کتنا ایکسپیکٹ کریں گے اس کے مطابق پھر سپیسفیک سٹیٹیجیز آف دی فرم کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسی سٹیٹیجیز لے کے آ رہی ہے مارکیٹ میں اور اس کے مطابق اس کا ریسک کتنا بڑھ رہا ہے اور اس کے مطابق آپ پھر کتنا ریٹرن ڈیمینڈ کرتے ہوئے کریں گے اور پھر وہ اس کو خریدیں گے یا نہیں خریدیں گے پھر اس کے علاوہ آپ اور بھی دیکھیں گے کہ کئی اور انویسمنٹ پہ کتنا آپ کو ریٹرن مل رہا ہے اور اس پہ کتنا مل رہا ہے ان کو کمپیئر کریں گے پھر ملک میں انفلیشن کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق آپ کہیں گے return مجھے اتنا چاہیے اور پھر اس کے بعد marketability of the investment کہ کیا وہ پیسہ واپس ملے گا اور کتنا ملے گا اگر ہم واپس لینا چاہیں تو اس کا مطلب ان میں سے کوئی بھی factor اگر change ہوگا تو آپ کا return required rate of return جو ہے وہ بھی change ہو جائے گا